ہندوستان کی تاریخ میں دو شخص سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں دونوں ہی غددار میر جعفر اور میر صادق میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے خلاف غدداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا اور اس کی حکومت ختم کروائی اور سراج الدولہ کو شہید کروایا میر صادق نے شیر محسور سلطان ٹیپو کے خلاف غدداری کی انگریزوں کا ساتھ دیا اور سلطان ٹیپو کو شہید کروایا ان دونوں بہادنوں کی شہادت کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا راج کا راستہ صاف ہوا اور انہوں نے پھر بلا خوف ہندوستان پر حکومت کی اور ان دو گردانوں کا نام ایک گالی بن کر قیامت تک زندہ رہے گا ان دونوں نے کیسے گرداری کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نواب سراج دولہ 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھے اس دور میں تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی کمپنی نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکس کے عدد عد حسار بنا لیے وہ ان کے مخالفوں کے حمایت کر رہی تھی اور تجارتی مراد سے نجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیئے تھے نواب نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا رابرٹ کلائیو نے حملہ کر کے یہ واپس لے لیا اور نواب سے معاہدہ بھی کر لیا لیکن اس کے ساتھ ہی کمپنی نے نواب سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا نواب سراج الدولہ کا سب سے قابل اعتماد ساتھی میج جعفر تھا جو ان کی فوج کا سربراہ تھا انگریزوں نے بنگال کے حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے اس سے خفیہ معاہدہ کر لیا تیر شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی سترہ سو ستامن میں جو ہوئی تھی اس میں انگریزوں کی فوج تین ہزار جبکہ سراج الدولہ کے پاس پچاس ہزار کی فوج تھی لارڈ کلائیو کی سربراہی میں برطانوی فوج 20 جون کے شام پلاسی پہنچی اگلے ہی دن 23 جون 1757 کو اس جنگ کا آغاز ہوا جسے جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس نے ہندوستان میں اسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کی بنیاد رکھی جنگ کے آغاز ہی میں سراج الدولہ نے توب خانے کا استعمال کیا لیکن یہ توب خانہ زیادہ دور تک مار نہیں کر سکتا تھا اس لئے مخالف لشکر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا اس کے علاوہ میدان میں ہولے والی چھوٹی موٹی جڑبیں بھی بے نتیجہ رہیں پلاسی ٹو بکسر کے مصنف کے مطابق اگلے روز ہونے والے شدید بارش نے جنگ کی کائعہ پلٹ دی برطانوی توب خانے کے ہلکاروں نے بارش شروع ہوتے ہی اسلا برود ترپالوں سے ڈھام دیا تھا جبکہ سراج الدولہ کی فوج کے پاس اپنے گولہ برود کو برسات سے محفوظ بنانے کا انتظام ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کا توب خانہ نکارہ ہو گیا برسات کچھ تھمی تو سراج الدولہ کی فوج نے پیش قدمی شروع کی انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ بارش کی وجہ سے انگریزوں کا اصلہ برود بھی بھی کر نکارہ ہو چکا ہے لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑے تو لارٹ کلائیو کے توب خانے نے آگ برسانہ شروع کر دی اس بھاری گولہ باری سے سراج الدولہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور لشکر میں بھگدر مچ گئی میر جعفر سراج الدولہ کی فوج کے ایک تہائی حصے کے کمانڈر تھے جس میں گھڑ سواروں کے دستے بھی تھے لشکر کی پیدل صفوں کی قدم اکھڑنے کے بعد سراج الدولہ کو توقع تھی کہ اب ان کا کمانڈر میر جعفر گھڑ سوار دستے میدان میں اتارے گا لیکن گولہ باری سے پیادہ فوج کی پسپائی کے بعد میر جعفر نے آگے بھڑنے سے انکار کر دیا این جنگ میں ایک تہائی فوج کے قدم پیچھے ہٹنے کے وجہ سے سراج الدولہ کی فوج بددل ہو گئے اور انگریز فوج نے اسے تین اطراف سے گھیر لیا اس حملے میں مختلف طریقی حوالوں کے حوالے سے سراج الدولہ کی فوج کے پانچ سو سے پندرہ سو فوجی شہید ہوئے جبکہ انگریزوں کا جانی نقصان صرف سو تھا یہ صورتحال دیکھ کر سراج الدولہ میدان جنگ سے مرشد آباد فرار ہو گئے لیکن کچھ دنوں بعد انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور میر جعفر کو بزابتہ طور پر بنگال بہار اور اڑیسہ کا نواب بنانے کا اعلان کر دیا گیا سراج الدولہ کے شہادت کے بعد غدار میر جعفر بنگال کا حکمران بنا لیکن عملی طور پر اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاہدے میں پوری طرح چکڑ دیا گیا تھا یہ وہی لارڈ کلائیو ہے جو آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنٹ جنرل بنا عملا بنگال میں مسلمانوں کے عروج و اقتدار کا سورج غروب ہو گیا دوسرا برطرین تریخی کردار جو ایک ملامتی علامت بن چکا ہے وہ میر صادق ہے ڈکٹر صفدہ محمود نے اپنی ایک مضمون میں لکھا کہ وہ ٹیپو سلطان کے مجلس کے صدر آزم تھے ٹیپو انگریزوں کے توسی پسندانہ ازائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل حیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں محصور اور پھر بنگال پر قبضہ کر لیا ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں جو انہوں نے مسترد کر دی اپرل کے آواخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توب خانہ نصب کر دیا اور گولہ باری شروع کر دی تین مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنہاہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر معمور تھے چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئے جب ٹیپو سلطان کو خبر ملے تو وہ پیدل دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے میر صادق نے وہ دروازہ بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی گرداری کو بھامتے ہوئے نے قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے میر صادق کے ساتھ اس شادش میں میر غلام علی، میر کمرو دین، میر قاسم علی اور وزیر مالیات پورنیاں بھی شامل تھے ٹیپو سلطان شہید ہو کر تاریخ میں عمر ہو گئے اور میر صادق ہمیشہ کے لیے گردار اور لانتی ٹھہرا ظاہرین آج بھی ٹیپو سلطان کے مزار کو ایک بزرگ کی درگاہ کی طرح سمجھتے ہیں لیکن میر صادق کی قبر تباہ حال ہے کچھ سے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس پر پتھر بھی بھینگتے ہیں میر صادق نے سن سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کے ساتھ غداری کر کے ہندوستان میں پرطانوی راج کی بنیاد رکھی اور سترہ سو ننانمے میں محسور کی چوتھی جنگ میں میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کر کے انگریزوں کی حکمرانی کو مستحکم کیا شاعر مشریق علامہ محمد اقبال نے ان دونوں کے بارے میں لکھا جعفر از بنگال و صادق از دقن ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن یعنی بنگال کے میر جعفر اور دقن کا میر صادق ملت مذہب اور ملک کے لیے رسوائی ہیں ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں الامان از روح جعفر الامان الہزر از جعفران ای زمان خدا کی پناہ جعفر کی روح سے خدا کی پناہ اس زمانے کے جعفروں سے گریز کر